پاکستان نے پوری دنیا کو ریورس سوئنگ کا جادو سکھایا محمد شامی انزمام الحق کے سنگین الزامات پر پھٹ پڑے پاکستان آ کر ثبوت دکھانے کا وعدہ بھارت کے فاس بولر محمد شامی نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق اپتان انزمام الحق کے وال ٹیمپرنگ کے الزامات پر سخت ردعمل دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کارٹون گیری کہیں اور چل سکتی ہے اس طرح کا کارٹون نمہ رویہ افسوسناک ہے جس سے شائقین کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے ڈیوائس لگا کر سوئنگ کروانے کا الزام انتہائی عجیب پاکستان گیا تو تین گیندے دکھاؤں گا بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں محمد شامی نے کہا کہ پاکستانی ہم سے کبھی خوش نہیں تھے اور نہ کبھی ہوں گے پاکستان کے خلاف جو کارکردگی دکھائے گا اس بولر کو ٹارگٹ بنایا جائے گا انزمام نیٹی ٹی ٹونٹی والڈ کپ کے دوران بھارتی بولروں پر خاص طور پر بول ٹیمپرنگ کا الزام لگایا تھا وہ پاکستانی عوام کو دھوکہ دینا بند کرے اگر چیمپینس ٹروفی دوہزار پچیس کے لیے پاکستان گیا تو تین گیندے لے کر جاؤں گا اور انہیں دکھاؤں گا کہ ان میں کوئی ڈیوائسز نہیں تھی اور بیس لوگوں کے سامنے گیندوں کو دو ٹکڑے کروں گا بھارتی بولر کا کہنا تھا کہ مجھ پر دوہزار تیس کے ون ڈے ورلڈ کپ کے دوران گیند میں ڈیوائسز لگانے کا الزام لگایا گیا کیا آج ہی بچوں والی باتیں کر رہے ہیں محمد شامی نے کہا کہ انزی بھائی کا بہت احترام کرتا ہوں لیکن ایسے بیانات کی ان سے توقع نہیں کرتا انہوں نے کہا کہ پاکستانی بولرز نے ہی ریوار سوئنگ کا جادو پوری دنیا کو سکھایا اور اب ایسے الزامات لگا رہے ہیں انزی بھائی کو ماضی میں اپنے بولرز کی جانب سے گیند سے چھڑ چھال کرنے کے واقعات کو یاد رکھنا چاہیے بھاتی فاس بولر کا کہنا تھا کہ بول میں ڈیوائس لگا کر سوئنگ کروانے کا بیان انتہائی عجیب ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مان لے کہ ڈیوائس لگا کر گیند کرا دی اور بٹن الٹا دب گیا تو پھر کیا ہوگا انزی بام الحق ریورس سوئنگ کے آرٹ کو متعارف کروانے والے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں انزی بام الحق نے